جی ہاں بلکل اور آئیے اب خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کانپور ہنسا کی کانپور ہنسا جس طرح سے بڑھ کی ہے اوتا پردیش پولس نے کئی لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا اس کا ایک ایک پہلو آگے آپ کو بتائیں گے یہ کیسا سماجوا کانپور ہنسا کی آروپیوں سے کنیکشن سماجوادی MLA سازش والے واتس اپ گروپ میں کیسے واتس اپ گروپ چھوڑنے سے دھول جائیں گے دار ہارتی جنتہ پارٹی کے مطریوں میت کر رہے تھے کہ میں موقع پہنچوں میں موقع پہنچ کے کیا کروں کیا میں کوئی بچ کو دیکھ کے بھڑک جائے مجھ پر بھڑک جائے یا میری وجہ سے بھڑک جائے دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہم لوگ کانون کو ماننے والے لوگ ہیں واتس اپ والے MLA پر اخلیش کا ایکشن کب ہم نے کوئی ایسی قطعیدی نہیں کریے کوئی ہم پہ آروپ لگا سکے کہ ہم نے کسی کو بھڑکایا ہے انہوں نے کام کیا ہے کلالی کی طرح کاٹنے کا بارود کی طرح پھٹنے کا ہم لوگوں نے لگاتار پانی کی طرح آگ بجھانے کا ہی کام کی آتنگ بادیوں کا حمایتی سماجوا دوزار بارہ میں سماجوادی پارٹی کا مینیفیسٹو تھا کہ ایک ورد گوشیش سے جو آتنگ کی آتے ہیں ان کو بچانے کی پوری کوشش ان کی سرکار کری بم بلاس کے آروپی کو بچاتے ہیں ہم سمجھتے سماجوادی پارٹی کسی بھی آتنگ کے آروپی کے ساتھ نہیں گھڑی ہے اور سماجوادی پارٹی میں کم سے کم کوئی آتنگ کے آروپی سانسد و بیدائیت نہیں ہے ہنسا آتنگ کے ساتھ یہ کیسا سماجواد تو کانپور میں بھڑکی انسا میں اترپردیش پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سب سے مخیار روپی ہے حیات زفر ہاشمی یہ مخیار روپی بنایا گیا پولیس کو زفر ہاشمی کے موبائل فون میں کئی واتس ایپ گروپ ملیں پولیس نے ان گروپ کو کھانگالا تو کانپور دنگے کی پوری سازش پوری سکرپٹ کتار دکھائے پڑے جی ہاں اور جو واتس ایپ گروپ ہیں ان میں سے کئی لوگ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے حالانکہ اب یہ بتایا جو رہا ہے کہ اس گروپ سے کچھ لوگ ایکزٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے آپ بھی جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں لکاتار دراصل سماجوادی پارٹی کے کئی ودھائیت جو اس گروپ سے جڑے ہوئے تھے وہ گروپ جو ازوران سازش کا حصہ بنا حاجوی عمران سولنگ کی ہیں وہ وہ ودھائیت کا مطاب واجپائی ہیں یعنی کہ کانپور ہنسا میں سماجوادی پارٹی کے کنیکشن کی جانچ ایجنسیوں کو اب سیدھا سیدھا سندے ہے لیکن اس بیچ سوال یہ کہ یہ کیسا سماجواد ہے جس کا ساتھ کانپور ہنسا میں یہ کیسا سماجواد ہے جو آتنکوادیوں کو بچانے کا پریاز کرتا ہے جیسے کہ دوزہ تیرہ میں اکلیش سرکار نے آج کی تاریخ میں جو آتنکی کو آتنکی گھوشت کیا جا چکا ہے اسی ولیللہ کو بچانے کی کوشش کی تھی جسے دو دن پہلے وارانسی کورٹ نے فانسی کی سزا بھی سنا دی کانپور ہنسا کی جانچ کے بیچ ایک وارسیپ گروپ ساملے آیا جس نے اترپردیش کی سیاست میں ہنگامہ مچا دیا یہ ایک گروپ ہے جس میں لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہنسا بھڑکانے کے ماملے میں آروپیت نجام قریشی کے نام سے وارسیپ گروپ بنایا گیا اس گروپ میں شامل تھے سماجواری پارٹی کے دو ودھائک حاجی ارفان سولنکی جو سیسا مہو سے ودھائک ہیں اور امیتا باجپی جو آرین اگر ودھان سبا سے ودھائک ہیں سماجواری پارٹی کے ودھائک ارفان سولنکی اور امیتا باجپی نہ صرف اس گروپ میں شامل تھے بلکہ گروپ ایڈمن بھی تھے خبر جیسے ہی سامنے آئی سماجوادی پارٹی کے ان دونوں ویدھائکوں نے بیواتت گروپ چھوڑ دیا اب ارفان سولنکی صاحب کی صفائی بھی سن لیجئے ارفان صاحب آپ کی دلیل میں دم تھوڑا کم لگ رہا ہے ارفان سولنکی کو گروپ میں دھرم وشیش کے خلاف ابھیان نہیں دکھائی دیا جب دھرم وشیش کے دکانداروں سے سامان نہ خریدنے کا گروپ میں اعلان کیا گیا اب جب اس واتسائب گروپ سے شیئر کیے گئے آپ پتھی جنہ کی سکرین شاٹ سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہوئے بادکان پر ہنسا کی جاج کرنے والی ایجنسی تک وہچی تب ارفان سولنکی اور امیتاب باج پہی کو گروپ چھوڑنے کا خیال آیا اور اب ارفان سولنکی دیش کی وکاس کی بات کر رہے ہیں ہندو مسلم صد بھابنا کی بات کر رہے ہیں بھگوت جو ہیں آپ کے رسے سے جو پرمک ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے خود میڈیا میں آ کے یہ کہا کہ اب ہندو مسلمان کی باتیں نہ ہوکے دیش کی وکاس کی باتیں ہونے چاہیے میں بدھائی دیتا ہوں ایسی سوچ کے لوگوں کو کہ اب آگے پر رہے ہیں ہم اس وارٹسا گروپ کو امیتاب باج پہی جو آری نگر ویدھان سبا سے ویدھائک ہیں انہوں نے بھی آنن فانن میں چھوڑ دیا سوال تو ان پر بھی ہے کہ وہ ایسے گروپ میں کیا کر رہے تھے جس گروپ میں ہنسا فیلائی جا رہی تھی جس گروپ سے نفرت فیلائی جا رہی تھی آری نگر کے لوگ امیتاب باج پہی سے بہت ناراض نظیر کے طور پر یہ تصفیر دیکھی یہاں پہلے امیتاب باج پہی کے نام لکھا تھا اب جس پر پینٹ کیا جا رہا ہے اسطحان یہ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ امیتاب باج پہی کو علاقے میں گھسنے نہیں دیں گے سوال سماجوادی پانچی کے ودایق امیتاب باج پہی سے بھی پوچھا گیا تو سنیے ان کی کیا صفائی تھی میں دو تاریخ کو کانپور آ گیا تھا اور تین تاریخ کو میں کاریلے پر اپنے پہنچ گیا تھا لوگ بہت سارے خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے مطریوں میت کر رہے تھے کہ میں موقع پہنچوں میں موقع پہنچ کے کیا کروں کیا میں کوئی مجھ کو دیکھ کے بھڑک جائے مجھ پر بھڑک جائے میری وجہ سے بھڑک جائے دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہم لوگ کانون کو ماننے والے لوگ ہیں جب پرشاشن موقع پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ پرشاشن کام کرے اور پہلے چیزوں کو شاند کرے گھٹنا کی بیچنا باد میں بھی ہو سکتی ہے اچھا تو امیتاب باج پہی بہت درے ہوئے تھے انہیں لگا کہ کوئی ان پر بھڑکنا چاہے اور وہ تو صرف شاند تھی چاہتے تھے ایسا ہی کچھ اپنی صفائی میں امیتاب باج پہی کا کہنا ہے اور یہ بھی کہ وہ آگ بجانے کا کام کر رہے تھے آگ لگانے کا نہیں امیتاب باج پہی کا کہنا ہے کہ بھڑکانے کا کام بی جے پی کر رہی ہے اور وہ خود شانتی بہال کرنے کے کام میں جست تھے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ جو بھاونہ تھی کہ ہم لوگ موقعے پہ جا کے بھڑکائیں گے گھٹنا اور بھڑک جائے گی ان کا کام بن جائے گا وہ ایسے ان کے ارادوں کو ہم لوگوں نے پنپنے نہیں دیا ہے ہم لوگوں نے کوئی ایسی قتیدی نہیں کریے کوئی ہم پہ آروم لگا سکے کہ ہم لوگوں نے کسی کو بھڑکایا ہے انہوں نے کام کیا ہے کلحالی کی طرح کاٹنے کا بارود کی طرح پھٹنے کا ہم لوگوں نے لگاتار پانی کی طرح آگ بجھانے کا ہی کام دیا کانپور ہنسا کی جاج کر رہی ایجینسیوں کو پھر جاج کرنا ہوگا کہ جس واتس ایپ گروپ سے امیتاب واجپائی جڑے تھے وہ بھڑکا رہا تھا یا شانتی بحال کرنے کی کوشش میں لگا تھا برحال سماجوادی پاچی ویدھائیر ایرفان سولنکی اور امیتاب واجپائی دونوں ہی کسی بھڑکاو واتس ایپ گروپ سے جڑے ہونے کی بات سے انکار کر رہے ہیں لٹنو سے آمیرہ منی شیادہ اور انوط برشا کے ساتھ بیرو رپورٹ ٹائمز ناؤنڈا بھارت تو کانپور ہنسا کی جانچ لگاتار بڑھ رہی ہے لیکن کانپور ہنسا کی جانچ بھی سماجوادی پاٹی کے ویدھائیقوں کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں وہی کچھ بے گناہوں کو بم بلاس میں اڑا دینے والے آتنکوادی سماجوادی پاٹی کے مکھے آتنکوادی نظر نہیں آتے اور نینہ درشو کو بھی بتاؤنا چاہے کہ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا تازہ تری ادھان ابھی حال ہی میں سامنے آیا ادھان کا نام ہے آتنکی ولی اُللہ جسے ادارت نے فانسی کی سرادہ سنائی اور سرکار رہتے جس کا کیس آتنکی اکھلیش یادہو کو ماسوم کیوں لگتے ہیں آتنکیوں کو بچانا کیوں چاہتی اکھلیش جنتہ کے ساتھ ہیں یا آتنکیوں کے ساتھ جس سبھی سوال بی جے پی کی بے گناہوں کو بم بلاس میں اڑا دینے والے آتنکوادی سماجوادی پاٹی کے مکھیا اکھلیش یادہو کو آتنکوادی نہیں لگتے جس کا تاجہ ترین ادھان ہے آتنکوادی وجی اُللہ جسے ادارت نے فانسی کی سجا سنائی ہے سال دوہزار چھے میں وارانسی میں ہوئے سلسلے وار بم دھماکوں کے معاملے میں گازی آباد کی عدالت نے دوشی ولی اللہ کو ہانسی کی سزا سنائی ہے ان دھماکوں میں 21 لوگوں کی موت ہوئی تھی کورٹ نے سنکٹ موچن مندر میں ویسپورٹ اور دشاشت و مید مارک پر بم برامد ہونے کے معاملے میں ولی اللہ کو دوشی مانا ہے لیکن سماجوادی پاٹی آتنکی ولی اللہ کو آتنکی نہیں مانتی ایسا اب بی جے پی کا کہنا ہے یوگی سرکار کے پور مندری سدھارت ناس سنگھ نے ٹویٹ کیا اور اکھلیش کی سماجوادی سرکار پر آتنک وادیوں کا ہمدرد ہونے کا آروپ لگایا سپا سرکار دس سال پہلے چاہتی تھی کہ پندرہ وچارہ دھن قیدی آتنک وادی آروپوں سے مخت جن میں وارانسی 2026 پورٹ میں ولی اللہ اور شمیم شامل تھے اور اب عدالت نے انہیں موت کی سزا دی کیا سپا سپریموں بتائیں گے کہ کیا یہ راستری ہیت میں ان کا فیصلہ تھا بی جے پی پروکتہ شہزاد پونہ والا نے بھی سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادو سے جواب مانگا ہے 2006 کے وارانسی بلاس کے آتنکی ولی اللہ اور شمیم کو کوٹ نے سب سے کڑی سزا دی ہے پرنطو یہ وہی آتنکی تھے جن کو 2012 میں اکھلیش یادو کیول اور کیول ووٹ بینک کی راجنیتی کے چکر میں بچانے کا بھرپور پریاس کر رہے تھے 2012 میں سماجوادی پارٹی کا مینیفیسٹو تھا کہ ایک ورد گوشیش سے جو آتنکی آتے ہیں ان کو بچانے کی پوری کوشش ان کی سرکار کری بی جے پی کے تمام سوالوں کے جواب سماجوادی پارٹی کے پاس ایک ہی ہے جنتا کی مانگ پر سماجوادی سرکار آتنک وادیوں کو بچانے نکلی سنیے سماجوادی ویچا سرکار میں مکنمہ وافسی کی ایک پرکیہ ہوتی ہے اس پرکیہ کے تحت جنتا کی پراتنہ پتر آتے جس پر سرکار اب بچانے کے بعد اس کو نیالے میں بھیجتی ہے انتین فیصلہ اس پرکیہ میں نیالے کا ہوتا ہے نیالے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ مکنمہ وافسی یوگ ہے یا نہیں ہے ہم سمجھتے سماجوادی پارٹی کسی بھی آتنک کے آروپی کے ساتھ نہیں کری ہے اور سماجوادی پارٹی میں کم سے کم کوئی آتنک کے آروپی سانسد و بیدائق نہیں ہے اکھلیش یادو یوپی کی ستتہ میں ورش 2012 میں کابیز ہوئے تھے ستتہ میں آنے سے پہلے اپنے چناوی گھوشنا پتر میں اکھلیش یادو نے وعدہ کیا تھا سرکار بننے پر وہ دیکھے گی کہ کیا آتنکی گتیویدھیوں میں مسلم ویوکوں کو پھنسایا تو نہیں گیا اکھلیش یادو نے مسلموں سے کیس واپس لینے کا وعدہ کیا تھا سرکار بننے پر اکھلیش سرکار نے وارانسی زیرا پرشاسن کو پتر لکھا چودہ بندوں کے آدھار پر کیس واپسی کے بارے میں رائے مانگی ولی اللہ کے ساتھ کچھ اور آتنکیوں سے کیس واپس لینے کا فیصلہ لیا گیا اس کے خلاف الہاباد ہائی کورٹ میں کئی یاچکہ دائر کی گئی 23 نومبر 2012 کو الہاباد ہائی کورٹ میں فیصلہ خارج کر دیا بعد میں ہائی کورٹ نے اکھلیش یادو سرکار کو فٹکار بھی لگائی ہائی کورٹ نے کہا جب کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو آپ کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں آج آپ آتنکیوں کو رہا کر رہے ہیں کل انہیں پدمبھوشن بھی دیں گے یہ بات تو ہوئی ورش 2012 دس سال بعد 18 فروری 2012 کو احمدہ باز سیریل بمبلاس کیس میں فیصلہ آیا سال 2008 میں ہوئے احمدہ باز سیریل بمبلاس معاملے میں اسی سال وشیس عدالت نے 18 فروری کو اپنا فیصلہ سنایا اس میں 38 دوسیوں کو موت کی سزا سنائی گئی جن کو سزا سنائی گئی ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کو سماجبادی سرکار بچانا چاہتی تھے سال 2008 میں احمدہ باز میں ہوئے سیریل بمبلاس معاملے میں وشیس عدالت نے اسی سال 18 فروری کو فیصلہ سنایا ان میں 38 دوشیوں کو موت کی سزا سنائی گئی جن کو سزا سنائی گئی ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو سماجبادی سرکار بچانا چاہتی تھی ویسے دیکھا جائے تو ورش 2013 میں اکھلیش سرکار نے آتنگ وادی والی اولا کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی اور تب کورٹ نے بھی سماج وادی پارٹی سرکار کو جم کر فٹکار لگائی تھی کورٹ نے فٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ جب کیس چل رہا ہے تو آپ کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں اور آج آپ آتنگ کیوں کو رہا کر رہے ہیں کل انہیں پگم بھوشن بھی دے سکتے ہیں جب کورٹ نے ولی اللہ کو فانسی کی سزا سنا دی ہے تب جمعہ تلیمہ ہند کے پرمک مولانا عرشت مدنی نے آتنگ کی ولی اللہ کو بچانے کی کوشش کی ہے آتنگ کی ولی اللہ کی فانسی کی سزا کے خلاف مولانا عرشت مدنی ہائی کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو جان کر رہنے ہوگی کہ اس وقت مدنی کیا کیا رہے ہیں مدنی کیا رہے ہیں کہ انہیں دیش کی اوپری عدالت پر پورا بھروسہ آئے اس لیے لور کورٹ کے فیصلے کو اچھ نیالے میں وہ جا کر کے چنوٹی دینے والے ہیں دو تصویریں آپ دیکھئے پہلی تصویریں جب کورٹ نے ولی اللہ کو دوشی قرار دے دیا فانسی کی سزا دے دی جیسے ہی ولی اللہ کو فانسی کی سزا دی گئی تو جمعیت کے مدنی ولی اللہ کے سمرتن میں جھنڈا بلند کرتے ہوئے اتر آئے ویسے دیکھا جائے انہم تو یہ مدنی جیسے صرف وہ اکیلے نہیں ہیں ایسے کئی لوگ ہیں اور ایسے ہی دھاکر ایکسکلوزیو میں اب ہم مذہبی زہریلے جو شبد لوگ کہتے ہیں زہریلے لوگ جو ہیں ہم وہ اپنے درشکوں کو دکھانے جا رہے ہیں جن کا کام جو ہے وہ صرف دھرم سے شہر کے شہر اڑا دینے کی دھمکی دینے کا ہے تو کبھی قانون کے دائرے میں رہ کر فیصل سنانے والے جج کو چٹی بھیج کر دھمکانے کا ہے اور جس بات کا سکر نینا کر رہی ہیں اس کا مجموعن کیا بتاتے ہیں آپ کو یہ ان کٹر پنتیس اگٹھوں کی کرتو تھے جنہوں نے بھارت کے اندروی ماملوں میں دخل دینے کی ضرورت کی ہے گیانوہبی مسجد میں سروے کرانے کا آدیش دینے والے جج کو دھمکی بھری چٹھی بھیجی گئی ہے انہیں آپ شاید ہی پہچانتے ہوں گے نام روی ریوکر وارانسی کے سبر جج ان کی چرچہ اپنے گیانوہبی مسجد کے سروے کے دوران ضرور سنی ہوگی وہ سیول جج روی دیوکر ہی تھے جنہوں نے گیانوہبی مسجد میں سروے کا آرڈر دیا اور اب یہی آدیش کچھ کٹر پنتی سنگٹنوں کو ناگوار گزرا وہ بھی اس قدر کہ ایسے کٹر پنتی سنگٹنوں نے جج روی دیوکر کو دھمکی بھری چٹھی تک بھیج دیا یہی ہے وہ دھمکی بھری چٹھی جو جج روی دیوکر کو بھیجی گئی انہیں یہ چٹھی کاشف احمد نام کی شخص نے بھیجی کاشف اسلامیک اجگر مومنٹ سے جڑا ہے اور اس چٹھی میں جج روی دیوکر کو آپ کو دھیان ہوگا کہ جیانوہبی مسجد میں سروے کا آرڈر دینے کے بعد جج روی دیوکر نے اپنی جان کو خطرہ بتایا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سادھرن کیس میں بھی در کا محول بنایا گیا ڈر اتنا کہ میرے پریوار کو میری اور مجھے اپنے پریوار کے سرکشہ کے چنتہ پنی رہتی ہے اس نئی دھمکی کی بعد جج روی دیوکر کے سرکشہ پہلے سے بڑھا دی گئی جیانوہبی مسجد میں سروے کی سنوائی کے دوران بھی ان کے اور ان کے پریوار کے سرکشہ کڑی کی گئی ان کے گھر سے لے کر دفتر تک سرکشہ بڑھائی گئی بارانسی کے پولیس کمیشنر کے مطابق نو پولیس کرمی جج روی کمار دیوکر اور ان کے پریوار کے سرکشہ میں تینات رہتے ہیں ساتھی جانکاری دی گئی کہ ڈسٹرک جج کو بھی پہلے سے دس پولیس کرمی کی سرکشہ دی گئی ہے جانوہبی مسجد میں سرکشہ جج روی دیوکر کی سرکشہ چاک چوبند ہے نفرتی لوگ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے یہ تا ہے لیکن یہاں سوال ایسے سنگٹھن کے مو اٹھانے کا ہے ایسے کٹر سنگٹھنوں کو کانون کا خوف کیوں نہیں جج کو دھمکی دینے والے اسلامیک اجگر مومنٹ پر کانونی ہنٹر کب چلے گا تاکہ کوئی دوسری کٹر سنسطھا ایسی دھمکی دینے سے پہلے سو بار سوچے اور دھاکر ایکسکلوسیف میں یہاں پر اکرے ایک بہت چوڑنے سے بریک کے لیے اور بریک کے اس پار لوٹیں گے اور بتائیں گے آپ کو پی اے فائی کی نئی پاری بھاشا جو کہ یہ پاکولر فرنٹ اوف انڈیا نہیں بلکہ پانگا فرنٹ اوف انڈیا بن گیا اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پوری ریپورٹ اس بریک کے بعد تو بتاتے ہیں آپ کو پی اے فائی کی نئی پاری بھاشا کے بارے میں کہ پانگا فرنٹ اوف انڈیا کیوں کہا جاتا کیونکہ جہاں دنگا وہاں پر پانگا فرنٹ اوف انڈیا کانپور میں انسا کے بعد سیب جانچ کا دائرہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سازش کی کئی کڑیاں سلسلوار طریقے سے ایک ایک کر کے کھلتی جا رہے ہیں جو جو کھلا سے سامنے آ رکھے ہیں ان کڑیوں میں جو باتیں سامنے آ رکھے ہیں اب اسلامی سلسا کا بھی نام سامنے آ گیا ہے جس کا نام شاہین باگ سے لے کر دلی کے جانگیر پوری دنگے تک میں سامنے آ چکا ہے بات ہو رہی ہے پاپلر فرنٹ اوف انڈیا یعنی کی پی اے فائی کی جس کی بھومی کا کانپور ہنسا میں بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ پولس نے پی اے فائی سے جڑے ہوئے تین ایکٹیو میمبرز کو گرفتار کیا ہے یہ بات آپ جانتے ہوں گے لیکن ان کی کنڈلی ابھی تک کس نے آپ کے سامنے نہیں کھولی ہوگی تو چلی آپ کو لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کانپور کو ہنسا کی آگ بے جھلسانے کی سازش کس نے کی تھی دیش میں کہیں دنگا ہو جائے ہنسا والی سازش ہو اور پاپلر فرنٹ اوف انڈیا کا نام نہ آئے یہ نام ممکن کانپور کو ہنسا کی آگ میں جھوکنے والی سازش میں بھی پی اے فائی کے پیادے شامل تھے پی اے فائی پر شکت کی سوئی تو پہلے سے گھوم رہی تھی لیکن اب اس بات پر بھی پولس نے مہار لگا دیا کانپور شہر کو ہنسا کی آگ میں جھلسانے کی سازش کے پانچ دن بعد پی اے فائی کے تین پیادے پولس کے حدتے چڑھیں پہلا نام محمد عمر بیکن گنج پولس نے گرفتار کیا ہنسا کے وقت موقع پر موجود تھا اور دوزار انیس سی اے اے ہنسا میں بھی شامل تھا سیف اللہ اسے بھی بیکن گنج پولس نے گرفتار کیا یہ بھی ہنسا کے وقت موجود تھا اور دوزار انیس سی اے اے ہنسا میں شامل تھا محمد نسی اسے بھی بیکن گنج پولس نے گرفتار کیا ہنسا کے وقت وہیں پر موجود تھا اور دوزار انیس سی اے ہنسا میں یہ بھی شامل تھا یہ دوزار انیس میں یہ پانچ لوگ ایڈنٹیفائی ہوئے تھے جس میں سے تین کو تین کو آریسٹ کر کے بھیجا گیا ہے چوتھا بیمار ہے بھی پانچ وقت قریب دیر دو سال سے اپنے تو یہ دوزار انیس میں ایڈنٹیفائی کیے گئے تھے اور ورطمان پر ایویش میں ان کا کچھ لنک مل رہا تھا جسی میں ان کو دوزار کرتے جیل بھیجا گیا ہے آپ پی ایفائی کا اور پوئی صدست تو نہیں کانپور کانپور کے اندر اور ہو سکتے ہیں لیکن یہ پانچ پورف کے ایڈنٹیفائیڈ تھے جن پر کاروائی کی چوتھا یہی پر ہے پڑ بیمار ہے اور چلنے فڑنے کی حالت میں نہیں اور پانچ وقت جو ہے وہ قریب دیر دو سال سے گھر چھوکے چلا گیا تو سنا آپ نے کانپور کے پولیس کمیشنر ویجے سین مینا صاف کہہ رہے ہیں کہ کانپور ہنسہ میں اب تک پی ایفائی کے تین پیادوں کی گرفتاری ہو چکی لیکن کانپور پولیس نے پی ایفائی سٹوڑے پانچ لوگوں کی پہچان شہر میں کی لیکن پولیس کو پی ایفائی کے کانپور ہنسہ کنیکشن کی جانکاری کیسے ملی یہ بھی جان لیجی اسے تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے کانپور ہنسہ کا ماسٹر مائن حیات زفر حاشمی سوتروں کے مطابق پوچھتا جو پتا چلا کہ کانپور ہنسہ کا ماسٹر مائن حیات زفر حاشمی اپنے بہت خریبی نظام قریشی اور اخلاق مرزا کے ذریعے پی ایفائی کے سمپرک میں تھا نظام وہ شخص جس کا نام باقاعدہ ایفائی آر کے کاپی میں ہے ٹائمز ناؤ نو بھارت کے پاس وہ ایفائی آر کے کاپی جس میں نظام کو نامجد آروپی بنایا کیا نظام کچھ دنوں تک ایک راجنیتک پارٹی کا حصہ بھی رہا لیکن حال ہی میں اسے پارٹی سے ہٹا دیا گیا وہ جمیت القریش نام کا ایک سنگھٹن بھی چلاتا ہے اور حیات زفر حاشمے کے ساتھ بلکر اس طرح کی قطعبیدیوں میں ہمیشہ شامل ہوتا رہا ہے حالکہ اخلاق کا نام کیس میں نہیں ہے لیکن تفتیش کی جا رہی ہے ستروں کے مطابق نظام اور اخلاق دونوں پی ایفائی کے سیدھے سمپرک میں اس کے ذریعے حیات بھی سمپرک میں تھا سربیلانس کے ذریعے اس سے جڑے کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں کانپور کا صدبھاونا چوہ پہلی بار اس طرح کی آگ میں نہیں جھلسا بلکہ سمیں سمیں پر یہاں پر اس طرح کی ہنسہ بھری جھڑپے ہوتی رہی ہے جس کی چپیٹ میں واہنوں میں آگ لگا دی گئی ہے چوکیاں فک ڈالی گئی ہیں کئی لوگ غائل بھی ہوئے ہیں اس بار جو گھٹنا گھٹی ہے پولیس اس کو لے کر خاصا گمبیر ہے چار ایسائیٹی ٹیم گھٹت کر کر اس معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اس معاملے میں پی ای ف آئی کا کنیکشن بھی خگالہ جا رہا ہے جو مکھے آروپی ہے حیات جفر حاشمی اس کے سہیوگی جعوید احمد خان راحل اور سوفیان ان سبی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے ان کے پرواری جنوں سے بھی پوستاش کی گئی ہے پرتال کی گئی ہے ان کے ایکاؤنٹ ڈیٹیل بھی خگالے جا رہے ہیں ان کے پاس سے جو موبائل ملے ہیں اس کے کال ڈیٹیلز بھی نکلوائی گئی ہے پوری پرتال کی جا رہی ہے کہ یہ یوزنا کہیں کونسپیریسیب تو نہیں تھی کسی بڑے ارادے کے ساتھ جب اتنے بڑے وی آئی پی اس شہر میں موجود ہیں تو اس ارادے کے ساتھ کوئی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کا ان لوگوں کا ارادہ تو نہیں تھا سوتروں کے مطابق حاشمی کے پاس پی ای ف آئی سے سمبندت کچھ دستاویز ملے یہ دستاویز اے آئی آئی سی آر آئی ایف ایس ڈی پی آئی اور سی ایف آئی سنستاؤں سے جڑے ہیں یہ سبھی دستاویز فنڈنگ سے جڑے ہیں کانپور میں پی ایف آئی کے جڑے کتنے گہری ہیں اس کی پرتال کرنے ٹائمز ناؤڈہ بھارت کے ریپورٹر مانیش یادف سیدھے پہنچے محمد عمر کے گھر بجر یا علاقے کے نگر نگم کالنی میں رہنے والی عمر کو پولیس نے کانپور ہنسا کیس میں گرفتار کیا پی ایف آئی کا ایکٹیو میمبر ہے لیکن جب ہم نے عمر کے پتا مہین الدین سے بات کی تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ آپ کو حیران کر دے گا کیا کوئی لینا دینا ہے پی ایف آئی سے پی ایف آئی کی کسی لیڈر سے بات کسی لیڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں وہ جانتا ہے کسی کو بس وہی جو ایک فوٹو لے کے آئے تھے اس آدھار پہ لے گئے تھے اس کے بعد سے کوئی پتا نہیں چلا اس کا کہاں رکھا رات بار اس کے بعد وہاں ہی گرفتاری دکھایا جیل اچھا ابھی جو تین جن کو حصہ ہوئی ہے اس میں حیات حاسمی سے کیسے سمپرک میں آیا حیات حاسمی کو تو وہ جانتا بھی نہیں ہے نا ہم جانتے ہیں پیپر میں ابھی آیا پلس کا دعویٰ ہے کہ جو کال ریکورڈنگ ہے سی ڈی آر اس نے کھگلوائی ہے اس میں حیات کا سمپرک اس کے ساتھ تھا نہیں کوئی سمپرک نہیں کوئی ساتھ نہیں کچھ بھی نہیں عمر کے پتا کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا بیٹا پی اے فائی کا میمبر ہے لیکن یہ ضرور کہا کہ سی اے اے ویروہ دنگو کے دوران بھی پلس نے بیٹے کو گرفتار کیا تھا پلس کہہ رہی ہے کہ آپ کا بیٹا پی اے فائی کے سمپرک میں تھا پی اے فائی پرتبندت نہیں ہے لیکن کئی جو ہنسائیں ہنسائیں کی گھٹنا جو دیش پھر میں ہوئی ہے اس میں اس کی بھومکہ آتی رہی ہے سی اے اے نار سی میں بھی اس کی بھومکہ تھی تب بھی عمر کو گرفتار کیا تھا وہ جو سمیہ جو گرفتار کیا تھا تو اس کو اہی سے گھر سے لے گئے تھے گھر سے لے جا کر کے کہاں رکھا رات بھر یہ پتا نہیں دوسرے دن پتا چلا کہ ان کو جھکر گٹی سے گرفتار کر کے وہ جیل بھیج دیا ہے عمر کے عشتدار اور پڑوسیوں کا بھی کہنا ہے کہ وہ مدرسے میں حافظ ہیں تین جن کو تو وہ گھر پر ہی تھا نماز پڑھنے کے بعد وہ کھرایا اس کا کہیں بھی آنا جانا نہیں ہوا پڑھنے پتا جی کو نماز پڑھایا اس کے بعد چار دے نماز پڑھایا اس کے بعد یہی رہا ہے یہ سٹھا دے کو یہ کام ہو سٹھا دے کو سٹھا دے کو اپنے پتا جی کو ہارٹ کار وہاں لے گیا آج پتال وہاں سے آکے یہی تھا سٹھا دے کو پلیس لے گئے یہاں سے باقی جو دو میمبر ہیں پی فائی کے عرشت کی گئے ہیں ان سے کبھی کوئی تعلقات رہے ہو آپ تو بھائی ہے کوئی تعلقات نہیں اس کو کوئی کسی جسے وہی نہیں تھا صبح میں جو اٹھنا نماز پڑھنا اس کے بعد جو آٹھ بجے کا سیدھا مدرسے ان کو جانا پھر جو اتیس ہمیں بارہ بجے آنا ہے مدرسے سے بچوں کو پڑھا کے اس کے بعد زہر کی نماز پڑھا مدرسہ بلکل سامنے نہیں ہے نہیں مدرسہ یہ نہیں نا وہ تعلبہ کی اجاجموں میں ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر زہر کے بعد نماز پڑھانا ان کو اس کے بعد آکے گھر پہ کھانا کھانا سونا صرف عمر ہی نہیں کانپور میں پی اے فائی کے کئی اور پیادیں لہٰذا پتہ لگا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائن ہاشمی کس کے سمپرک میں تھا سوتروں کے مطابق لوکل پی اے فائی سدسیوں کے سمپرک میں نظام اور اخلاق ہیں جن کے بارے میں پولیس جانکاری جھٹا رہی ہے پولیس پی اے فائی کے پورے نیٹ ورک کو تلاشنے میں لگی تین جون دو ہزار بائیس یہ وہ تاریخ تھی جب کانپور میں ہنسہ بھڑکی اور کانپور میں جو ہنسہ بھڑکی اس کی سازش کافی پہلے سے رچی جا رہی تھی اور اس کا ماسٹر مائن ہیات ہاشمی پی اے فائی کے ساتھ میں مل کر آٹھ دن پہلے سے ہی اس کی تیاری میں تھا اور کانپور پولیس کی جانچ میں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے لیکن حیرانی تب ہوتی ہے جب دیش کی سب سے پرانی پارٹی کی نیتہ خل کر پی اے فائی جیسے سنگٹنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کانپور ہنسہ کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اس معاملے میں سازش کی بڑی بو آ رہی ہے جس سازش کی طرف تین جون سے ہی ٹائمز ناؤن بھارت اشارہ کر رہا تھا اسی سازش کی بات اب پکتہ ہو رہی ہے پولیس کے ستروں کی معنی تو ہنسہ کی زمین 26 ماہ کو تیار کر لی گئی 27 ماہ سے باقاعدہ ہنسہ کا ماسٹر مائن ہیات زفر ہاشمی تیاری شروع کر چکا تھا باقاعدہ میٹنگز ہوئیں لیکن اس کی بھنک لوکل انٹیلیجنس یونیٹ یعنی لائی یو کو لگ گئی لہذا لوکل انٹیلیجنس نے اس کی جانکاری پولیس عدکاریوں سے ساجہ کی جس کے بعد پولیس کے ایک ٹیم نے حیات زفر ہاشمی سے سمپرک بھی کیا لیکن ہاشمی نے پولیس کو گمراہ کیا پولیس کے ستروں کے مطابق ہاشمی نے پولیس کے سامنے بند کی تاریخ بدلنے کی بات مان لی لیکن اس نے ایسا کیا رہی ہاشمی نے باقاعدہ بندی کو لے کر ایک ٹیم بنائی جس میں ہر کسی کا ذمہ الگ الگ تھا کسی کا کام پوسٹر چھپوانے کا تھا تو کسی کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جھٹانے کا تھا اسے لے کر واتس اپ گروپ بھی منائے گئے اور پھر بیکن گنج میں پوسٹر اور بینر چپکا دیے گئے نفرتی ماہور بنایا گیا پورے معاملے میں جب پی ایف آئی کا نام آیا تو اسلامیک سنسطہ نے بڑی چالاکی سے اسے اسٹیٹ ٹروریزم بتا دیا ساتھ ہی پوری ہنسا سے پلا جھاڑتے ہوئے ساف کہہ دیا کہ یہ پی ایف آئی کو بدنام کرنے کی سازش ہے پی ایف آئی اس کے پیادوں پر کانپور میں ہنسا کی سازش کے بڑے آروپ لگے وہ بھی اس تاریخ کو جب دیش کے راشپتی اور پردار منطری کانپور میں تھے پولیس کانون کے مطابق پی ایف آئی پر ایکشن لے رہی ہے لیکن پریشان کانگریس ہے پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ پی ایف آئی پر ایکشن مسلمان اور ویرودھ کی آواز دبانے کی سرکاری کوشش ہے ہاتھ رس میں ایک پترکار گیا تھا ریپورٹنگ کرنے کیرل کا تھا مسلمان لڑکا تھا کپن نام تھا آج تک جیل میں پی ایف آئی سے جڑے ہوئے ہیں پی ایف آئی یا جو بھی ان کا سنگٹن ہے ان کا بار بار ایک طرح سے یہ دوسرا سیمی بنانا چاہتے ہیں اسٹابلش کرنا چاہتے ہیں سی اے این آر سی میں بھی یہ لوگ شامل تھے سی اے این آر سی کا ویرودھ نہیں ہونا چاہیے کیا اس دیش میں ویرودھ کرنے کا ادھکار نہیں ہے دسر سرکار مسلمانوں کے ویرودھ کرنے کے ادھکار کو کرمنالائز کرنا چاہ رہی ہے اسی لیے ہر گھٹنا کو ترانتو سی اے این آر سی سے جوڑ دے رہے ہیں حالانکہ دیش کے الب سنکھیک ماملوں کے بنتری مختار عباس نکوی دو ٹو کہتے ہیں کہ جو بھی سنستہ اپنی حرکتوں سے ایک بھارت شریشت بھارت کی طاقت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان پر آکشن ہو لگاتار دیش پر میں کئی بار پی ای ف آئی کو بین کرنے کی مانگ بھی آئی ہے اور اب کانپور روائٹس میں بھی پی ای ف آئی کے کئی لوگ دیکھیں اب مجھے لگتا ہے جو بھی اس طرح کی حرکتوں میں ہو اس کو بینا کسی دیری کے اس پر خلاف کاروائی ہونی چاہی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہندوستان کی سماویشی سنسکرٹی کو ایک بھارت شریش بھارت کی طاقت کو نقصد ہو جائے لیکن پی ای ف آئی کو ہم آخر پنگا فرنٹ آف انڈیا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری اگلی ریپورٹ ضرور دیکھنی ہوگی آپ بنے رہیے ٹائمز ناو نب بھارت کے ساتھ تو پی ای ف آئی اور ہنسا مانو دونوں ایک دوسرے کے پورا آخر ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں دلی کے جہانگیر پوری میں ہوئی ہنسا کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی راجستان کے کرولی میں ہوئے دنگے کی تصویریں بھی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کرناٹک میں جب ہجاب ویباد چرم پر تھا اور سکولوں میں مذہبی نارے لگا کر پھولے دیش میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ تصویریں بھی آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور نفرت کی سب سے بڑی تصویر تو آپ نے تب دیکھی ہوگی جب دو سال پہلے CAA کے ویرود میں دیش کی راجستانی دلی کے اندر شاہین بھاگ میں سمودائے ویشش دوارہ لمبے وقت تک دھڑنا پردرشن کیا گیا تھا جانتے ہیں نفرتی ویرود پردرشن کرنے میں فنڈنگ کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں جس پی ایف آئی کا کنیکشن کانپور ہنسا سے جڑ رہا ہے اس پی ایف آئی پر کیرل میں بھی کوہرام ہے کیرل سرکار نے پی ایف آئی کی گتی ویڈیوں کے خلاف ایکشن کا ہنٹر چلایا تو دو دن پہلے تیروانند پورم میں کارکرتا سڑکوں پر اتر آئے سنوار کو مکہ منتری پنرائی پیجن کی آواز کو کھیرنے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے آسو گیس کے گولے اور وارٹر کینن کا استعمال کر پی ایف آئی کارکرتاوں پر کابو پھائے اب سوال یہ کہ کانپور سے لکھر کیرل تک آخر پی ایف آئی پر ہی شکن جا کیوں کیوں ہر بار جب کسی ہنسا کی جانچ شروع ہوتی ہے تو اس کا کنیکشن پی ایف آئی سے جڑ جاتا پچھلے کچھ وقت سے دیش میں ہنسا کی ٹائم لائن بتاتی ہے کہ آخر کیوں پی ایف آئی کی بھومی کا کانپور سے لکھر کیرل تک اور خرگون سے لکھر کرولی تک سوالوں کے گھیرے میں خرگون ہنسا پی ایف آئی کی ملے بھگت کا آرو دو اپرل دو ہزار بائیس کرولی ہنسا پی ایف آئی پر آرو سولہ اپرل دو ہزار بائیس چہانگیر پوری ہنسا پی ایف آئی کے شامل ہونے کا آرو چنوری دو ہزار بائیس اڈو پی کرناٹک ہجاب ویواد کو بھڑکانے کا آرو دسمبر دو ہزار بیس ہاتھرس ریپ کیس مدہ بھڑکانے کا آرو فروری دو ہزار بیس دلی دنگا پی ایف آئی کے کئی صدر سے گرفتار چنوری دو ہزار بیس سی اے اے اینار سی پردرشن پی ایف آئی کے بھومی کا سوالوں میں الگ الگ پردرشن الگ الگ دنگے اور الگ الگ ہنسا میں ایک بات جو کومن ہے وہ ہے پی ایف آئی ہر جگہ پی ایف آئی کی ملے بغت سامنے آئی یہی نہیں کچھ اور وجہ بھی ہیں جو کانپور ہنسا کا پی ایف آئی کنیکشن جوڑتی ہیں جیسے کرالی دلی کانپور ہر جگہ دنگوں کی ایک سی سکرپ پتھر کون چلائے گا پیٹرول بم کون پھیکے گا سب کی پلان ہے اس سے پہلے پورے دیش نے دیکھا کرالی میں ہنسا ہوئی تو وہاں بھی پتھر وازی آگ جنی ہوئی پہلے سے ہی مکانوں پر پتھر ہنسا والے دن کے لئے جمع کر کے رکھے گئے دلی کے جہاگیر پوری میں ہنسا کی چنگاری بھڑکی تو کرالی کی طرح چھتوں سے پتھر برسائے گئے پیٹرول بم چلائے گئے اب کانپور میں بھی ہنسا کا ایسا ہی منظر گھروں سے پتھر چلے پیٹرول بم چلائے گئے لیکن اب سوال یہ کہ جب اتنے سارے ماملوں کی تار سیدھے پی ایف آئی سے جڑے ہیں تو سرکار نے اب تک اس سنگٹھن کے خلاف کیا ایکشن لیا کوئی ایکشن لیا بھی ہے یا نہیں تو چلیے آپ کو اس کی جانکاری دیتے ہیں ایک جون دو ہزار بائیس پی ایف آئی سے جڑے تیس بینک خاتوں کو اٹیچ کیا گیا مائی دو ہزار بائیس پریونشن آف منی لانڈرنگ کی تحت دو پی ایف آئی نیتاؤں کے خلاف ایڈی نے چارٹشیٹ دائر کی اپرل دو ہزار بائیس سرکار کے طرف سے سپریم کورٹ میں ایک ماملے کی سنوائی کے دوران بتایا گیا کہ کیندر سرکار پی ایف آئی پر بینک کے تیاری میں کئی راجیوں میں سنگٹھن پر بینک لگ بھی چکا ہے جنوری دوزار اکیز کئی آپرادھک اور آتنگ کی گتیبیدیوں کے ماملے میں این آئی اے نے اپنی چارٹشیٹ میں سو سے زیادہ پی ایف آئی ایکٹیویسٹ کا نام درج کیا فروری دوزار اکیز پی ایف آئی اور سٹوڈنٹ ونگ پر منی لانڈرنگ کی کیس درج کیے گئے تین دیسمبر دوزار بیس نور آجیوں میں پی ایف آئی سے جڑے چھبیس ٹھکانوں پر ایڈی کی طرف سے ریڈ کی گئے پی ایف آئی پر سرکار ایکشن لیتی رہتی لیکن جمو کشمیر کے پورو ڈی جے پی ایس پی وید کہتے ہیں کہ پی ایف آئی کے پیادوں پر کاروائی سے زیادہ ضروری ہے پہلے دیش ویروڈی گتی ویڈیو میں شامل پی ایف آئی پر پین لگی The role of radical organization like پی ایف آئی I think the nation is watching it for many years how they are disrupting peace in the country how they are indulging in all acts of violence some of them had even figured in having joined ISIS I think I really wonder why government of India is not banning organization like this it is high time that this is done صاف ہے کانپور ہنسا میں پی ایف آئی پر سوال یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے وجہ ہیں کارن ہیں تتھے ہیں اور پرمان ہیں کانپور سے منیش عادف کے ساتھ بیرو ریپورٹ times now نو بھارت اور آئیہ بات کرتے ہیں دلی کی جہاں پر ایک بار پھر سے جہانگیر پوری میں دہشت پھیل گئی اسی جہانگیر پوری میں پتھر چلے جہاں پر کچھ وقت پہلے ہنسا ہوئی تھی وہاں پر کیا ہوا ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سڑک پر ہنگامہ کرتے پتھر بازوں کی یہ تصویریں دلی کی جہانگیر پوری کی جہانگیر پوری کی گلیوں میں دس سے زیادہ رڑکے پتھر بازی کرتے دیکھے دلی کی گلیوں میں گنڈے کی تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہوئیں بے خوف ودماش آس پاس موجود گاڑیوں کو نشانہ بناتے دیکھے آپ نے پتھر بازوں کی تصویریں دیکھ لی اب ذرا ان کے اپراد کے دوسرے سبوت بھی دیکھیں کار کے شیشے ٹوٹے ہیں سڑکوں پر پتھر بکھریں جہانگیر پوری کے اس علاقے میں رات کو جہاں وارداد وہاں دن میں ٹائمز ناو نو بھارت کے ریپورٹر پہنچے جو گاڑیاں تھی باہر وہاں پر ان کی ستدھی میں اس وقت آپ کو دکھاؤں تو ان گاڑیوں پر وہ بڑے بڑے پتھر مارے گئے ہیں جس طرح سے یہ گاڑیاں شتیگرست ہیں اگر آپ دیکھیں تو صاف طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ اس پر پتھر صاف طور پر مارا گیا ہے گرا نہیں ہے لگاتار گاڑیاں توڑنے کی اس وقت دماغ میں تھا اور اس کے بعد ہی اس پر حملہ ہوا اب جو گلی تھی ان میں اس وقت دہشت کا محول ہے بیدی راج جو ہوا اس نے لوگوں کو اپریل میں پتھراؤ کی یاد دلات لیکن ڈلی پولیس نے صاف کر دیا کہ یہ آپسی رجش کا معاملہ ہے پولیس نے کسی بھی طرح کی سامپردائی جڑپ کی آشنکہ کو خارج کر دیا لیکن ان بدماشوں کا لوگوں کے مند میں کتنا خوف ہے یہ علاقے کے لوگوں نے ٹائمز ناؤ نو بھارت کے کیمرے پر بتایا امران کیا ہوا تھا مطلب کی کیا گاڑیوں پر حملہ کرنے آئے تھے یا گلی میں جو ملتا شاید اس کو پتھر لگ جاتا بجدی دس بارہ لڑکے تھے وہ وہ گاڑی کا جیسے ہی معاملہ تھا میری گاڑی کیا کئی ساری گاڑیاں توڑی گئی ہیں بہت ساری چھوڑی کیا کیا ہوا تھا مطلب اگر سمجھیں کیونکہ اس وقت تو سب درے ویسے بھی لگ رہے ہیں پتھر گرے ہیں پتھر گرے ہیں کیا ہوا کیا پورا معذرہ دس بارہ لڑکے تھے وہ وہاں سے آئے ہیں تلوار لے کے اب پتہ نہیں کس کا جھگڑا ہے یا کیا معاملہ اس بارے میں کچھ نہیں پتا دم سے جو سوشی ٹیوی فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بچے آئے ہیں اور پتھر بازی بڑے بڑے پتھر کیونکہ جس طریقے سے گاڑی پہ بھی لگے ہیں بڑے بڑے پتھر تھے تلوارے تھیں بڑے بڑے پتھر تھے تلوارے تھیں پولس جانچ میں جڑ گئی ہے سی سی ٹیوی کی آدھار پر اپرادیوں کی پہچان بھی کی جا رہی ہے ہر طریقے سے ہر چیز کی جانکاری لینے کے لیے دلی پولس یہاں موجود ہے پورے طریقے سے تبدیش کر رہی ہے اپنی جانکاری لے رہی ہے کیا ہوا کیا ہوا پورے سپوٹ پر سبھی لوگوں سے باتچیت چل رہی ہے لیکن جہانگیر پوری میں جو اس وقت محول ہے وہ ایسا ہے ایک بار پتھر بازی کا ایک بار پھر سے ہوت سپوٹ یہ بنتا وہ نظر آیا وہ دہشت ایک بار پھر سے نظر آ رہی اور یہاں کے لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ہمارے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے ویڈو جنرلس رندیر کے ساتھ برد بسین ٹائمز ناؤنہ بارت دلی